اسلام علیکم دوستو تو آج میں بنا رہی ہوں بیف پلاو اگر یہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو پلیس میرے چینل کو سبکرائب کریں بیف پلاو کے لیے سب سے پہلے ایک پتیلی میں پانی ڈالنے کے بعد گوشت ڈال دیں یہ بیف ہے اس کے بعد پتیلی میں پانی اور گوشت ڈالنے کے بعد باقی مسالہ جات ڈالیں جس میں شامل ہے پیاس ادرک لہسن سونپ سابود دھنیا چھوٹی ہری ملت سابود کھڑا گرم مسالہ ان سب چیزوں کو پتیلی میں ڈال دیں اس کی ہمیں یختی بنانی ہے اب میں نے اس پتیلی میں گوشت پانی سب مسالے اور یہ نمک ڈال کے گوشت پکنے رکھ دوں گی تقریباً آدھا گھنٹہ لگے گا گوشت کو گلنے میں اس کے اوپر ڈھککن ڈھک دیا ہے اب آدھے گھنٹے بعد میں یہ چیک کر رہی ہوں یہ گوشت تقریباً گل گیا ہے اب اس پتیلی کو میں ہٹا لوں گی اس کی گوشت کی یخنی تیار ہو گئی ہے دوسرے پین میں تقریباً دو چمچے کوکنگ آئل لیں اب اس کوکنگ آئل میں باریک کٹی ہوئی دو پیاس ڈال دیں اور ایک طرف میں نے یخنی بنا کر رکھ رہی ہے اب یہ دوسرے پین میں میں بیف پلاو کی ریسپی بتا رہی ہوں آپ کو پیاس کو گولڈن براؤن ہونے دیں یہ ثابت کھڑا گرم مسالہ ہے اب پراؤن پیاس میں یہ مسالہ ڈال دیں اب اس مسالے کو اس کو بھی تھوڑا سا بھون لیں کھڑے گرم مسالے کو پیاس کے ساتھ بھون لیں اور گوش میں نے نکال لیا یخنی میں سے سارا گوش نکال کے اس پین میں ڈال دیں اور یخنی میں نے چھان کر ایک باؤل میں نکال لی ہے اور اس میں سے جو بوٹیاں تھی وہ سب اب اس پین میں ڈال دیں اب اس میں تقریباً ایک چمچ لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کریں اور اچھی طرح مکس کریں اور تقریباً ایک ہی چمچ چھوٹی ہری مرچ پیسی ہوئی بھی شامل کریں اور تھوڑے سے پانچ چھے سابت ہری مرچ یہ بھی ڈال دیں اور سابت دھنیا یہ میں نے تقریباً آدھا چمچا لیا ہے اور اس کو موٹا موٹا کوٹ لیا ہے یہ بھی شامل کر دیں اب ہم اس گوشت کو مسالوں میں اچھی طرح بھونیں گے اس کو کوب بھونیں کہ آئل الگ ہو جائے گوشت سے الگ ہو جائے آئل اور یہ تقریباً آدھی پیالی دہی ہے یہ دہی بھی شامل کر دیں گوشت کو دہی اور مسالوں کے ساتھ خوب اچھی طرح بھون لیں اس کے اوپر میں نے ڈھکن رکھ دیا ہے ماشمنڈ کے لیے تاکہ گوشت بھون جائے اب یہ دیکھیں ہمارا گوشت دہی اور باقی مسالوں کے ساتھ اچھی طریقے سے پھون گیا ہے اور آئل الگ ہو گیا ہے یہ اب میں دوبارہ کھول کے دیکھ رہی ہوں گوشت کو گوشت میں سے سارا پانی جو ہے وہ خوشک ہو گیا ہے اور یہ یخنی اب جب ہمارا گوشت بھون گیا ہے تو اب اس میں وہی یخنی شامل کر دیں جو بوٹیاں ہم لوگوں نے ڈالی تھی پین میں اب باقی یخنی بھی اس میں شامل کر دیں اور نمک مجھے کم لگ رہا تھا اس لئے تقریباً ایک چمچ نمک ڈال دیں اس اسٹیج پر آپ لوگ بھی نمک چیک کر لیا کریں اور یہ بھیگے پر بیس منٹ بھیگے ہوئے چاوہ لیں یہ بھی شامل کر دیں اب اس کو اچھی طرح مکس کر کے ڈھککن رکھ کر پکائیں کہ پانی یخنی اُبلنا شروع ہو جائے اور یہاں پہ میں نے وہ لگا دیا ٹشیو پیپر اب یخنی میں بوائل آ گیا ہے اور چاول ہمارے تقریباً گل چکے ہیں اور پانی بھی اب خوشک ہو رہا ہے یخنی کا یخنی خوشک ہو رہی ہے اس اسٹیج پر ہم لوگ چاول کو دمپر کر دیں گے اور بلکل ہلکی سلو آنچ پر چولا کر دیں دس منٹ بال کھول کے چیک کریں بیف پلاو تقریباً تیار ہو گیا ہے چاول کو اوپر نیچے کر دیں گے اب اس پلاو کو میں آپ کو ایک پلیٹ میں نکال کر دکھاتی ہوں اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیس میرے چینل کو سبکرائب کریں یہ ہے بیف پلاو تھانکس پور یور واشنگ جاستان